جائے شرام دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا دکرشنا کلاسز میں تو دوستو آپ سبھی کو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس میٹر آیا ہے یہ ایسے سٹوڈنٹس نے بھیجا ہے جو اترخن کی پریپریشن کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہے مطلب کی وہ سینٹرل میں جوب کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے یہاں پہ کافی ایگزام ابھی کوالی فائی بھی کے ہے جیسے آپ کو بتا دوں انہوں نے لوگر پی سیس کا بھی نکالا تھا ٹھیک ہے فائنل میں سیلیکشن نہیں ہوا وہ الگ چیز ہے لیکن انہوں نے لوگر پی سیس کا نکالا تھا انہوں نے فوریسٹ کارڈ کا بھی نکالا تھا فیزیکل نہیں دیا وہ الگ چیز ہے ٹھیک ہے کیوں کی دوستو وہ اتراخن کو پڑھنا چاہتے اتراخن میں اپنے جیسے آپ مانکے چل سکتے ہیں لوگر پی سیس یا انہ ایگزام بھی ابھی نکالے ہیں جب تک اس کا فائنل نہیں آتا ہم آپ کو نہیں بتائے گے ٹھیک ہے لیکن اس سٹوڈینٹس نے یہ مجھے بھیجا ہے اور اس نے کہا ہے کہ سر آپ اس کو اس طرح سے پڑھنا اور یہ کافی فائدے مند ٹرک ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ٹرک ہے ویسے تو دوستو سبھی کے لیے لیکن جیدہ تر جو اچھ شکشہ جیسے اپر پی سی ایس لوگر پی سی ایس آر او ای آر او اس کی پریپریشن کر رہے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا concept ڈی پوچھتے ہیں تو وہاں کے لیے دوستو بہت best ہونے والی ہے اپر پی سی سوالے بچوں کے لیے دوستو یہ برام بان سیدھ ہونے والی ہے یہ ٹرک جو مجھے بھیجی گئی ہے ٹھیک ہے اس کو دوستو میں فوٹو میں بھی لگا سکتا تھا ویسے ہی آپ کو بتا سکتا تھا لیکن انہوں نے کہا اس کو آپ اچھے سے کہانی سے سمجھانا جیسے میں نے اس کو بنائی ہے اسی وے میں سمجھانا ہے تو یہ ایک ایمپورٹین چیز ہے اور اسی طرح کی دوستو ٹرک ہم لے کے آتے رہیں گے اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے دوستو یہ جو ٹرک ہے خود سے اس لیے نہیں بنایی ویڈیو میں نے کہا تھا آپ سویم سے ویڈیو بنائی ہیں تو انہوں نے کہا سر میں آؤں گا ایسے ٹائم پر آؤں گا جب مجھے لگے گا مجھے اب یہاں پر آنا چاہیے ابھی تھوڑی سی منجل دور ہے تو دوستو یہ سب میرے سمجھ سے بہار تھا لیکن میں نے ان سے کہا کہ اگر میں آپ کو اچھے سے نہیں سمجھا پایا جو آپ نے یہ ٹرک بنائی تو انہوں نے کہا میرے سے بہتر کہانی اور کوئی نہیں بنا سکتا ٹھیک ہے تو دوستو یہ میں اپنا تاریف سمجھو یا کیا سمجھو لیکن دوستو انہوں نے میرے لئے کہا تو ٹھیک ہے میں بھی ready ہو گیا میں نے کہانی سنی تو میں نے بھی یہ کہانی آپ سبی کے سامنے رکھ دی ہے تو دوستو یہ جو بات چل رہی ہے یہ بات چل رہی ہے ہمارے پاس جو چند ونچ ہے چند ونچ کی دوستو یہ بات چل رہی ہے چند ونچ میں جتنے راجہ ہے ان کی کہانی ہے دوستو یہ اور یہ جو کہانی ہے دوستو وہ بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے کیونکہ یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے اپنے مائنڈ میں چند ونش کو چند نہ سوچ چند ونش نہ سوچ کر ایک چند انسان سوچنا ہے کہ بھائی کوئی چند انسان ہے ٹھیک ہے انسان ہے وہ چند اب اس کے بارے میں دوستو میں آپ سب کو کہانی سنانے والا ہوں اور اس میں پہلے میں کہانی سناؤں گا پہلے فیج میں اور دوسرے فیج میں اس کے ویڑتا کہ کس سے دو فیج ہے چھوٹی سی فیج ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس کے فیکٹ آپ کو فائدے بتا دیتا ہوں اس میں کیا ہے آپ کو پوری کہانی اگر یاد نہیں ہو رہی ہے تو لائن بائی لائن بائی لائن بھی آپ یاد کر سکتے ہیں مطلب جو لائن آپ کو سمجھ میں نہیں آتی جن راجہ کی صرف اس ایک لائن کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس لئے ہی دوستو یہ ایک ہائی لیبل کا آپ سوچ سکتے ہیں جس نے بنائی ہے بہت اچھے سے بنائی ہے دوستو دل سے میری طرف سے اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ٹھیک ہے تو آپ بھی کریے گا کیونکہ وہ یہاں پہ جرور آئے گے ہمارے بیچ آج نہیں تو کل انہوں نے کہا ہے ایک سمجھ آئے گا جب میں آؤں گا اور میں اچھے سے آؤں گا ٹھیک ہے تو اب کس طرح سے آئے گا ابھی ان کے پاس تھوڑا سا سمجھ کا بھی کمی ہے کیونکہ وہ کاری رت ہے کام بھی کرنا پڑتا ہے لیکن انہوں نے مجھ سے جرور کہا ہے تو میں اس بات کو آپ تک جرور پہنچاتا ہوں تو دوستو یہ کہانی ہے ایک چند کی تو شروع کرتے ہیں اتراخند میں جھوسی پریاغ سے ایک شیو اپاسک چند آیا جو سومرس کو پیتا تھا ٹھیک ہے سومرس آپ سبھی جانتے ہیں کنٹو اس نے یہاں ڈوٹی کی جہجکار کی مطلب اس کا ساپ ہے کہانی کا ایک چند آیا جو سومرس کو پیتا تھا اور ڈوٹی کی جہجکار کی پورا بتاؤں گا میں بعد میں لیکن پہلے کہانی سن لوں ٹھیک ہے ڈوٹی کی اس نے جہجکار کی ڈوٹی نے چند کو بھاو نہ دیا ڈوٹی نے کوئی بھاو نہیں دیا چلو بھائی چھوڑو ٹھیک ہے جو بھی ہے جہجکار کرتا رہے تو یہ دیکھ کے چند کو کیا ہوا آتما پورن اندریہ سہیت جگ گئی جو چند کی آتما تھی وہ پورن اندریہ سہیت جگ گئی ٹھیک ہے اندریہ جگی تو سنسار میں سودھار کا سوچا اور ہری بینہ بجانے لگا ٹھیک ہے سنسار میں سودھار کیا جائے اور ہری بینہ بجانے لگا ٹھیک ہے دیکھو دوستو کتنا انٹرسٹنگ ہے ہر ایک لائن کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جہدہ آپ کو یہ نہیں کی پورا فس سے لے کر لاس تک نہیں آپ کہیں فس رہے تو ہر ایک لائن کو یاد کر سکتے ہیں بینہ بجاتے بجاتے اس کے اندر کا ویر نر ثور اور ثور دوستو یہ ثور مووی ہے اس کا ثور ہے ٹھیک ہے تو ویر نر ثور جاگریت ہو گیا نر نر مطلب مانا ویر نر ثور جاگریت ہو گیا ویر کیسا جیسا ثور ہے ثور مطلب مووی ایسا نر جاگریت ہو گیا اس کے اندر ٹھیک ہے اب جب جاگریت ہو گیا تو آگے بھی پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جاگریت ہو کر یہاں چند ترلوک میں امر دھرم اور ابھے کرم کا جیان دینے لگا اب یہ کیا ہے پورے ترلوک میں جو یہ چند ہے یہ ترلوک میں امر دھرم اور ابھے کرم کا جان دینے لگا تو یہاں پہ دوستو آپ ان کو آرام سے پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ لائن وہ جان دینے لگ گیا پہلے سب سے پہلے کیا ہوا پہلے کیا ہوا وہ آیا کہاں اترا خند میں پھر اس کے بعد دوستو کیا ہوا اس کی کیا ہوا اس نے جے جے کار کی لیکن کیا ہوا اس کے اندر ایک جاگریتی ہوئی ٹھیک ہے جاگریتی ہوئی تو پھر اس نے کیا کیا بینہ بجانے لگا بینہ بجانے لگا تو اس کے اندر ویر تھوڑ جاگریت ہوا ویر تھوڑ جاگریت ہوا تو وہ کیا ہے ترلوک میں امر دھرم اور امر کرم کا ابھے کرم کا سوری ابھے کرم کا جان دینے لگا تو دیکھو دوستو کتنا اچھی سے کونسپٹ وائز ہے یہ ٹھیک ہے اب کیا ہے اس کے بعد جب جان دینے لگا تو اس کے من میں کچھ اچھائی آئی وہ بات کرتے ہیں دوستو اب یہ جانی چند جانی چند مطلب جو چند ہے وہ اپنی ہری دان آتما سے کونسی آتما ہری دان مطلب ہری نے اس کو یہ جو دان میں آتما دی ہے اس سے ہر بکرم دھرم کو ہر بکرم دھرم ہر بکرم دھرم مطلب جو بھی ہے مطلب چھوٹا بڑا دھرم سے یہاں پہ وہ ابھی پر آئے ٹھیک ہے ہر بکرم دھرم کو بھارت رتن کی کریتی کا پرتاب دینا چاہتا تھا ٹھیک ہے بھارت رتن کی کریتی کا پرتاب دی وہاں دوستو کیا جوڑا ہے ٹھیک ہے بہت اچھے سے جوڑا ہے دوستو بڑا انٹرسنگ جب میں نے سنا بڑا مجھا آگئے مجھے تو یہ کہانی پسند آگئے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اپنی تارہ منی کے اس کی تارہ منی ہے ٹھیک ہے تارہ منی کے کلیان کو پورن کرنا چاہتا تھا تارہ منی اس کی بیٹی ہے بی بی ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ مان کے چلیے بس اس کے کلیان کو بھی وہ پورن کرنا چاہتا جو اپنی تارہ منی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوستو یہ تو ہو گئی کہانی تو کہانی ایک بار پھر سے میں ریوائز کرتا ہوں ایک کیا تھا سوم چند تھا جو کہاں سے آیا جھونسی پریاغ سے آیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی کیا ہو گئی اس نے ڈوڈی کی جہ جہکار کی ڈوڈی نے اس کو جب بھاو نہیں دیا تو اس کی آتما کی پورن اندریہ جگ گئی بھئی پورن اندریہ جگی تو وہ سنسار میں سودھار کا سوچا اور ہری بینہ بجانے لگا ٹھیک ہے سنسار میں سودھار ہونا چاہیے اور ہری بینہ بجاؤ جب بینہ بجا رہا تھا وہ تو اس کے اندر ویر نر تھور جاگریت ہو گیا کیا جاگریت ہو گیا ویر نر تھور جاگریت ہو گیا ٹھیک ہے ویر نر تھور جب جاگریت ہوئے تو اس نے کیا ہے تلوک میں امردھرم اور ابھے کرم کا جیان دینے لگا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر جاگریتی ہوئی تو وہ جیان دینے لگا امردھرم اور ابھے کرم کا ٹھیک ہے جب جیان دینے لگا امردھرم اور ابھے کرم کا دوستوں تو آپ کو پتہ united یہاں پہ کیا ہو گیا ہری دان آتما جو ہری نے آتما دان کی ہے اس کو کیونکہ حری تو بشنو ہے وہی تو آتما دان کرتے تو ہری دان آتما سے ہر بکرم دھرم کو ہر بکرم دھرم کو بھارت رتن کی کرتی کا پرتاب دینا چاہتا تھا اور اس میں اپنی تارا مانی کے کلیان کو پورن کرنا چاہتا تھا میرے اکورڈنگ تارا مانی اس کی بی بی ہے تو اس کا بھی کلیان چاہتا تھا بھائی وہ کیونکہ وہ کیا ہو گیا تھا اس کی آتما جاگریت ہو گئی تھی تو سب کو کیا وہ کرتی پرتاب تو دینا چاہتا تھا لیکن اپنے بی بی پر بھی اس کی نظر چی کہ بھائی اس کا بھی تارا مانی کے کلیان کا تارا مانی اس کا نام ہے کلیان کو بھی وہ پورن کرنا چاہتا بھائی جو سنسار میں تو آئی ہے ہری دان جو آتما میر کو ملی ہے اس سے تیرے تارا مانی کے کلیان کو بھی ہم پورن کر گئے کہانی تو اس کے بعد ہے دوستو یہ تو میں نے کہانی آپ کو سمجھانے کے لئے سمجھائی ہے ठیک ہے اب اس کے بعد دوستو آپ دیکھئے چند کے بارے میں بتا رہے ہیں کبھی کہنا چاہ رہے ہیں بھیشم رودر جیسے بالوں کا دوسرا رودر تھا وہ لکشمی جیسے ترمل دل کا باج بہدور تھا وہ 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 بھیشم رودر جیسے بالوں کا دوسرا رودر تھا وہ لکشمی جیسے ترمل دل کا باج بہدور تھا وہ کتنا انٹرسٹنگ ہے دوستو ٹھیک ہے اب دوستو آگے چلے گے اُدیوگ کا گیان اب یہ تو ہوگی کابیہ ٹائپ کا یہ آپ چھوٹ چھوٹ بھی یاد کر سکتے ہیں اس لئے یہ اسطروں سے بنایا اُدھیوگ کا جیان اور جگت کا دیویے اج اُس کے پاس کیا تھا اُدھیوگ کا جیان بھی تھا اور جگت کا دیویے اج بھی حاصل کر کلیان کا دیپک جلائے رکھا اُدھیوگ کا جیان اور جگت کا دیویے اج حاصل کر کلیان کا دیپک جلائے رکھا انت میں اسے مہون چند نے شب کو پرابت کر سویم کو مہندر میں بھی لین کر دیا انت میں اس مہنچند نے اب جو چند آیا تھا اس میں انت میں اس کا نام بتا دیا ہے کبھی نے یہاں کہ انت میں اس مہنچند نے شب کو پرابت کرسویم کو مہندر میں ویلین کر دیا تو دوستو کتنے انٹرسٹنگ کہانی ہے مجھے تو بڑا مجھا آ گیا دوستو اور یہ ایمپورٹنٹ فیکٹ ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ دو دو رودر ہے بھیشم رودر جیسے بالوں کا دوسرا رودر تھا مطلب بھیشم رودر جیسے بالوں کا دوسرا رودر تھا اور یہاں پہ دیکھیں دوستو یہاں پہ بھی بڑا وہ ہے کہ ہری ہے پھر ہری ہے دو راجہ آتے ہیں ہری اب کس سے پہلے کونسا تو انہوں نے کتنے اچھے سے بتایا کہ ہریدان آتما سے ہر بکرم دھرم کو بھارت رتن کی کرتی کا پرتاپ دینا چاہتا تھا تو یہ دیکھیں دوستو بہت اچھے سے انہوں نے سمجھایا ہے اور آئی ہوپ آپ سبھی کو پسند آ گئی ہوگی اب بات کرتے ہیں دوستو اس کی یہ جو ہے جتنے یہاں پہ ہائڈ کیے گئے ہیں لال پین سے یہ دوستو سبھی راجہوں کے نام ہے کونسے راجہوں کے چند ونس کے اصلی بات تو یہ ہے دوستو تو ہم بات کرے گے سوم چند آتما چند پورن چند اندر چند سنسار چند سودھار چند ہری چند وینہ چند ویر چند نر چند تھور چند تلوک چند امر چند دھرم چند ابھے چند کرم چند جو بھی ہے دوستو جانی چند ہے جان چند تو یہ اس میں سب میں چند لگانے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے انہوں نے بولا ہے کہ سب میں چند لگانے ہیں باقی option میں آپ کے سامنے دیکھ جائے گا کونسا کس کے آس پاس کا چند ہے ٹھیک ہے ہری دان آتما یہ سب آتما چند ہے دان دیپ چند ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہے ٹھیک ہے تو یہ دوستو سارے چند یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہو گے رودر چند دو دو ہے ٹھیک ہے تریمل چند ہے لکشمی چند ہے دلیپ چند ہے یہ تریمل دل دیکھو دیکھو تو دوستو اس دل سے دلیپ چند آتا ہے باج بہادور چند ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں دوستو ادیوک کا دوستو ادیوپ چند ہے شاید ٹھیک ہے تو اس طرح سے جان چند جگت چند جتنے بھی ہے اج کا دوستو اج چند ہے کچھ ہے اس طرح سے دوستو دیوی چند ہے اس سے پہلے دیوی کا تو یہ دوستو لاسٹ میں کیا ہے مہندر میں بھی لین کر دیا مطلب کی پورا چند ونچ سماپت ہو گیا ٹھیک ہے شیب چند ہے اس سے پہلے اور مہند چند ہے مطلب سب ہی جو امپوٹین چند ہے سب کو ایک ایک لائن میں بھی بتایا ہے بہت انٹرسٹنگ طریقے سے بتایا ہے اور میں نے آپ کو دوستو یہ پوری کہانی بتا دی ہے اس کو آپ یاد کریے اس کی پیڈی اپ کے لئے دوستو آپ کو کرنا کیا ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جوڑنا ہے ہم آپ کو اس کی پیڈی اپ دے گے اور اسی طرح کی پیڈی اپ دیتے رہے گے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرے گے بتائے گے کہ دوستو یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی جو وہ ایک چھاتر جو کی دوستو گورنمنٹ جوب میں ہے اور ابھی بھی پڑھائی کر رہے ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے دوستو آپ اور اچھے سے پڑھ تو ہم لاتے رہیں گے دوستو اور آپ سبسکرائب کرتے رہیں گے شیئر کرتے رہیں گے دھنیواز جے ہن جے بھارت جے اتراکر نمسکار